دوستو اپیسوڈ 13 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارا کی ماں اسے کہتی ہے میکے میں پڑی لڑکی کا بوجھ پہاڑ سے زیادہ ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ اقبال مطین کے گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور مطین سے کہتا ہے رابی کو لینے کب آ رہے ہوتوں اس سے پتا چلتا ہے کہ اقبال کسی نہ کسی طرح پیسے کر کے مطین کے باپ کو دے دے گا اور دکھایا جاتا ہے کہ مطین رابی کو گھر لے آتا ہے اور اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ مطین کی پڑوسن اسے کہتی ہے کچھ دن اس گھر میں رہنے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں کتنی شدت سے محبت کرتی ہوں اور مطین کو روم سے باہر جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ مطین اس کے جال میں نہیں بھسے گا اور نیکس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ رابی کے روم کی دیوار سے فریم اتار کر توڑ دیتی ہے اور رابی اسے تھپڑ مارتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ بھی مطین کو رکھ کر اچھی خاصی مماری ہوگی اور دکھایا جاتا ہے کہ مطین رابی سے کہتا ہے شادی سے پہلے بھی میں بیروزگار تھا اسی بیروزگار سے محبت کے دعوے کرتی تھی تم اور رابی کہتی ہے میں آج بھی اسی بیروزگار سے محبت کرتی ہوں اور مطین رابی کو غصے میں کہتا ہے بس رابی بس اس سے پتا چلتا ہے کہ مطین اور رابی کا پھر سے لڑائی جگڑا ہوگا اور دکھایا جاتا ہے کہ نسیم کہتی ہے اس تھپڑ کا بدلہ تو میں ایسا لوں گی کہ اس کو پیدا کرنے والے بھی یاد رکھیں گے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نسیم رابی اور مطین میں لڑائی ڈلوانے کے لیے کوئی بڑی سازش کرے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے رابی اپنے گھر چلی جائے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے مہنچ سکیں